آپ کو مجھے اپنے ماں باپ کو وہ دینا ہے جو آپ دے سکتے ہیں وہ کرنا ہے جو کر دینا ہے آپ دیکھئے کبھی کبھی وقت نہیں آپ دے پاتے ہیں تو دعائیں دیجئے کبھی آپ پاس رکھیں ان کی فیزیکل خدمت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لئے ہاتھ اٹھا لیں یہ جو دعا ہے نا یہ تو آج بارے میں آئی ہے نا میں آپ کو سچ بتاؤں آپ اپنی ذاتی زندگی کی ایک سو ایک یا ایک ہزار ایک چیزوں کی لسٹ بنائیں اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یا اسے رکھ لے اسے رکھ لے اسے رکھ لے ان سب کو ایک جمعے میں کہتے ہیں رب برہم ہماں کمہ رب پیانی سے کیسے آپ کیا جادو کیسے ہو گیا آپ کو کچھ ملے گا تو سچ بتائیں آپ کو زیادہ خوشی ہوگی یہ آپ کی ماں باپ کو lists آپ کو 이제 آپ کو اولاد چاہیے آپ کو اولاد ملتی ہے کہ آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو تو آپ کہیے رب ارحم ہمہ کمہ رب پہ یعنی صغیرہ کہ اللہ میرے ماں باپ کے لیے یہ خوشی ان کو دینے کے لیے اولاد دے دیں سنیریو سمجھ آئے یعنی آپ اپنی دعائیں اپنے ماں باپ کے نام پہ لگاتی چاہے اور آپ کو شر پہنچا تو سچ بتائیں آپ کو تکلیف زیادہ ہونی ہے یا ماں کو پردیش میں بیٹی کو غم پہنچا صدمے میں وہ تو سروائیب کر رہی ہے ماں نے بیٹھ کے رونا ہے پتہ نہیں ہائے کار کی رہی ہونی ہے ہائے وہ کے لیے ہائے جاؤں کو اس کا پوچھو تو آپ اپنے شہر اور اپنے غموں اور اپنے دکھوں سے بچنے کے لیے بولیے رب ارحم ہمہ کمہ رب بیانی صغیرہ کئی سالوں سے زبان پہ صرف دعائی یہ ہے اپنے لیے سمجھ ہی نہیں آتا کیا مانگو اور جب کبھی شعوری طور پہ بھی دعا کرو تو رب ارحم ہمہ کمہ رب بیانی صغیرہ یہ جو لفظ ہے نا یہاں رب بیانی اس کا آپ کو ہوتا ہے مطلب کہ رب کی طرح جنہوں نے ہمیں پالا بچہ روتا ہے تو ماں جاتی ہے سامنے اس کے دودھ ماں اس کے موں میں ڈالتی ہے یعنی ظاہری طور پہ آپ صرف غلط نہ سمجھیں تو رب غیب میں ہے اور اگر اس کا کوئی فیزیکل اکس ہوتا جو نہیں ہے تو وہ ماں باپ ہوتا ہے ماں باپ ایک مادی چیز بنا کر اللہ نے پیش کر اور آپ دیکھئے بولنے کا انداز اور یہاں خاص طور پہ بڑے ماں باپ کی بات ہے قرآن میں آگے بسورت اللہ قاف میں بھی آپ پڑھیں گے لقمان میں بھی پڑھیں گے پیچھے بھی ہم پڑھ گئے یہاں خاص طور پہ بڑے ماں باپ ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں وہ اتنے نازک ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے کیا ہوگا اگر میرے سامنے ایک موبتی ہوتی تو بجھ جاتی میری سپوک سے تمہاری پھوک سے جیسے موبتی بجھ جاتی ہے تمہاری اوف سے ان کے دل کا چراغ بجھ جاتا ہے عربی زبان میں لفظ اوف وہی ہے جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں اخ آپ دیکھئے کہ تین انداز صرف بولنے کے سکھائے بازوں کا انداز بیٹھنے کا انداز بولنے کا انداز اور یہ نہیں کہ یہ ست مدر ڈے پہ ہوگا یا فادر ڈے پہ ہوگا ہر روز ہر وقت کرتے رہو دنیا میں ایک چیز اللہ کا گھر جس کو دیکھنے کا جر اور دوسری چیز ماں باپ کو دیکھنے کا جر شرط یہ کہ پیار سے دیکھ رہے ہوں اور مقبول حج صحابی نے کہا لیکن ابھی ایک دفعہ دیکھوں تو بھی دو بار دیکھوں تو تین بار کہا تنہیں اللہ کو مجبور سنجھا اب آپ میں سے کون ہے جو حج پہ گیا اور جب نہیں گیا تو کتنا روتا تو وہ حج ملے نہ ملے یہ جو پاس حج کے موقع ہیں اس کو لے لیجئے باز لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں شرم کیجئے یہ جملہ بولتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے ماں باپ کو ٹولریٹ کر رہا ہوں شرم کیجئے یہ جملہ بولتے ہوئے ماں باپ کو برداشت نہیں کیا جاتا یہ کوئی دیکھوں میں یہ آپ کی جنت ہے اولادیں جب یہ سوچ لیتی ہیں کہ میں ان کو پال رہا ہوں میں ان کی ہر مہینے کی دوائیاں دیتا ہوں ان کا کھانا میرے ذمہ چل رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا ان کے دل کو توڑ دیتا ہے اور ٹیٹ فور ٹیٹ حقوق الوالدین کہتے ہیں اس کو حقوق کی طرح حقوق وہ گناہ جس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور دیتا ہے اس میں سے ایک چیز والدین کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینے اللہ بنائے